یہ فرمائیے کہ بشرا بیگم صاحبہ کا جو بیان آیا سعودی عرب کے حوالے سے اور وہ بھی ویڈیو پہ تھا تاکہ کوئی شک کی گنجائشی نہ رہے آپ کیا سوچتے ہیں خاص طور پر ذاتی طور پر اس بیان کے حوالے سے دیکھیں ایک تو اس بیان کے اندر بشرا بی بی نے کسی جگہ پر سعودی عربیہ کا تذکرہ نہیں کیا اور دوسرا اس کے اوپر خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ نیکس ڈے جاری ہوئی اور اس کے اندر انہوں نے کلریفائی کیا کہ یہ باجوا صاحب کی ذہنی اخترار تھی اور وہ مختلف مواقع کے اوپر اپنی طرف سے کچھ چیزیں منگڑت بیان کرتے رہے پوریٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی تو میرا بھی یہی خیال ہے چونکہ میں نہیں سمجھتا دیکھیں اگر تو خان صاحب کے مدینہ شریف میں ننگے پاؤں جانے کی بات ہوتی تو چیچنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں رمضان کریم آف وہ آپ کو پتا ہے جب بھی سعودی عربی آتے ہیں تو انہیں سٹیٹ گیس کا پروٹیکل ملتا ہے وہ ہمیشہ برہنہ پا ہی سرکار کے روزے پر حاضری دیتے ہیں اور پھر سپیشلی انہیں سعودی عرب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا طفعہ بھی دیا گیا جس کو چیچنیا کے اندر سٹیٹ پروٹیکل کے ساتھ لوگوں کو اس کی زیارت کروائی گئی تو آئی ڈانٹ بلیو کہ اس قسم کی کوئی چیز سعودی گارمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے تو پھر بعدیوں نظر کے اندر خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہی حقیقت نظر آتی ہے جی اچھا کچھ مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا سوچا سمجھا بیان تھا بشرا بیگم صاحبہ کی طرف سے اور فیصل وارڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خان صاحب کی سیاسی قبر کھو دیں گے یہ بیان جو ہے خان صاحب کی سیاست کو بالکل بیک ورڈ پہ لے گیا پیچھے لے گیا اچھا سر میں اس کے اندر ایک بات کلاریفہ ہی کر دوں جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں جی جی عمران خان صاحب کبھی بھی کسی بیدونی مداخلت کی بنیاد پر پاکستان کا انٹرنل ایشو سیٹل نہیں کریں گے آپ کے علم میں ہے میری ان کے ساتھ بڑی طویل نشستیں بھی رہیں گفتگو بھی رہیں عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے داخلی جو پولٹیکل ایشوز ہیں یہ پاکستان کے اندر پولٹیکل فورسز نے اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں جو طاقت کے محور ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں انہوں نے باہمی باتچیت کے ذریعے سے سیٹل کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ کسی بھی بیرونی مداخلت کی بنیاد پر نہ تو کوئی ریلیف مانگا نہ انہوں نے ریلیف ڈیمانڈ کیا نہ ہی وہ کسی ایسے ریلیف پر بلیو کرتے ہیں تو جب ایک بندہ جو کہ مین فریق ہے جو کہ بنیادی فریق ہے وہ خود ہی کوئی بیرونی امداد نہیں چاہے گا مقصد ان کا جو رشتہ سعودی عرب کے ساتھ ہے وہ بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کا باقی دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب خود بھی چاہیں گے کہ بیرونی فورسز جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر انوال ہوں وہ اپنا معاملہ انٹرنلی ہی حل کرنا چاہیں گے